اسلام علیکم پیارے بچوں اساتذہ اکرام اور والدین آپ کو پتہ ہے ہمارے پاس بہت سارے ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کا ہم ہماری روز مرر کی زندگی میں استعمال کرتے ہیں اور کچھ وقت کے بعد ان کا استعمال کرنا بند کر دیتے ہیں کیونکہ وہ کام میں نہیں آتی لیکن اس میں سے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو پائدار ہوتی ہے امدہ ہوتی ہے اور خوبصورت ہوتی ہے انہیں فیکہ نہیں جا سکتا ہم چاہتے ہیں کہ ان کا کسی نہ کسی دن کام لے تو اسی لیے فنکاری کے لیے ہم ایسی چیزوں کو کام میں لیں گے تو آئیے ایسی چیزوں کے ذریعے جو چیزیں استعمال میں نہیں آ سکتی کچھ فنکاری کے کام کریں تو پیارے بچوں جیسا کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ فنکاری کے کام کے لیے ہم نے کون کون سے وسائل لیے ہیں سب سے پہلے ہم نے ایک باکس لیا ہے یہ ایک دوائی کا باکس ہے جو کہ دوائی ختم ہو چکی ہے اس کو ہم فیک بھی سکتے ہیں لیکن اس کو ہم استعمال میں لیں گے ہم نے کچھ آئیس کریم کی کاریاں لیے ہیں جس کو آئیس کریم اسٹیک بھی کہتے ہیں ہمارے پاس میں گلو ہے پینسل ہے کیچی ہے اور کچھ آرائش اور نگاری کے کام کرنے کے لیے کچھ ٹک لیا بھی ہے ٹھیک ہے اب آئیے ہم شروعات کرتے ہیں سب سے پہلے پینسل کی مدد سے اس باکس پہ نشان لگا لیں کہ ہمیں کتنا اس کو کٹ کرنا ہے ہم نے اس کو نشان لگا لیا اس کے بعد ہم اس کو کٹ کرنا شروع کریں گے آپ کو کٹ کرتے وقت دھیان رکھنا ہے کہ کچھ آپ کے ہاتھ کو نہ لگے اب ہم نے اس کو کٹ کر دیا اور یہ جو حصہ ہے اس کو بازوں میں رکھ دیا اب ہم ایک ایک اسٹیک لیں گے اور گلو لیں گے تو بچوں ہم نے آئیس کریم کی اسٹیک اٹھائی اور اسٹیک کے اوپر ہم نے کیا کیا گلو لگایا اب گلو کو لگانے کے بعد ہم اسٹیک کو اس طریقے سے چپکا دیں گے اسی طریقے سے ہم دوسری اسٹیک لیں گے اسی طریقے سے ہم تیسری اسٹیک لیں گے اور دھیرے دھیرے سبھی اسٹیک کو اس کے چاروں طرف ہم چپکا دیں گے تو بچوں اس طریقے سے ہم نے ایک ایک کاری کو اس کے اوپر چپکا دیا ہے اب ہم کیا کریں گے اب ہم کو یہ اس کے اوپر چپکانا ہے تاکہ یہ خوبصورت لگے ہے نا اس کو اس طریقے سے ہم نے نکال لیا ہے اور اس کو ہم ایسے چپکا دیں گے آپ کو آپ کے حساب سے اور جیسے بھی ڈیزائن آپ کو پسند آتی ہے آپ اس کو چپکا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طریقے سے یہ خوبصورت نظر آ رہا ہے ہے نا اب اس کو ہم پین رکھنے کے لیے پینسل رکھنے کے لیے ایک استعمال کر سکتے ہیں شکریہ بچوں